دوستو ایک بار پھر حاجر ہوں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ خضور ہر کسی کو پسند ہوتا ہے اور جنہیں خضور پسند نہیں وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خضور کھانا پسند کریں گے اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو ایسے ہی مجھدہ ٹوپک کو جاننے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں پاس ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں کہتے ہیں خضور ہزار روگوں کو دور کرتا ہے خضور سب سے پرچین خات پردارتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے آٹھ ہزار سالوں سے خضور کی کھیتی کی جا رہی ہے جو کی ویگانک دوارہ پرمانی تھے آئیروید میں بھی خضور کھانے کے فائدوں کا ویڑن دیکھنے کو ملتا ہے خضور میٹا ہونے کے ساتھ بہت ہی گھڑکاری فل ہے جو ہمارے سواست کے لئے بہت فائدے مند ہے کیونکہ خضور پوسک تتو کا بھنڈھار ہے اس لئے خضور کو ونڈر فروٹ بھی کہا جاتا ہے خضور میں کولیسٹرول نہیں ہوتا ایک خضور میں لگ بگ تیز کیلوری ہوتی ہیں کاروہیٹریڈ میگریشیم کیلسیم پروٹیشیم پروٹین فائیور ویٹامین ا ویٹامین ک ویٹامین بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائیو بی سک آئرن اور فلورین کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے ویٹامین سی امینو ایسیڈ اور فاس فورس بھی اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے ساتھ ہی فیٹ اور سوڈیوم کافی کم ماترہ میں ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں خضور کھانے کے فائدوں کے بارے میں انرجی کے لئے خضور میں ہمارے سریر کو انرجی پردان کرنے کی عدبت شمتہ ہوتی ہے کیونکہ خضور میں گلوکوز فریکٹروز اور سکروز اچھی ماترہ میں ہوتے ہیں وجن بڑھانے کیلئے وجن بڑھانے کیلئے خضور کا سیون بہت فائدہ مند ہے خضور میں سگر ویٹامین اور کئی جروری پروٹین ہوتے ہیں آپ ہر روز چار سے پانچ خضور کھا کر وجن بڑھا سکتے ہیں روک پرتی رودک شمتہ کے لئے خضور کے روجانہ سیون سے روک پرتی رودک شمتہ بڑھتی ہے جس سے سردی کی موسم میں خانسی جکام جسی سماسیاں سے بچا ہو سکتا ہے لیور کے لئے خضور کے روجانہ سیون سے لیور کو سوست رکھا جا سکتا ہے خضور میں موجود ویٹامین اور منرلز ریور کو سوست رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کولیسٹرول کے لئے خضور میں موجود پوٹیشم کی ماترہ ادھیک اور سوڈیم کی ماترہ کم ہونے سے خضور ہمارے نروس سسٹم کے لئے بہت لاکاری ہے خضور شریر میں ہونے والے LDL کولیسٹرول کے اس طرح کو کم کرتا ہے اور ہمارے دل کو سوست بنائے رکھ سکتا ہے پاچن تنتر کے لئے خضور کھانے سے پاچن تنتر سوست رہتا ہے خضور میں فائیور اور امینو ایسڈ ہوتا ہے خضور کے روجانہ سیون سے پاچن تنتر سوست بنایا جا سکتا ہے ہڈیو کی مجبوطی کے لئے خضور میں کیلسیم سیلینیم میگنیز اور کوپر کی ماترہ ہوتی ہے خضور کے روجانہ سیون سے ہڈیو کو مجبوط بنایا جا سکتا ہے خون کی کمی کے لئے خضور میں آرین کی ماترہ ہوتی ہے جو سریر میں کھون کی کمی کو پورا کرتی ہے خضور کے روجانہ سیون سے کھون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے دل کے لئے خضور کا روجانہ سیون آپ کا دل کیول سوست ہی نہیں بلکہ دل کے روگوں کو بھی دور کر سکتا ہے بلٹ پریسر کے لئے خضور کا روجانہ سیون آپ کا بلٹ پریسر نور من رکھ سکتا ہے دانتوں کے لئے روجانہ خضور کا سیون دانتوں کے لئے فائدہ مند ہے ساتھ ہی دانتوں کی سرڑن سے بچا سکتا ہے توچہ کے لئے خضور توچہ کے لئے بہت فائدہ مند ہے ہر روج خضور کھانے سے چہرے پر ابرنے والی مہیند رکھائیں ختم ہو سکتی ہیں ساتھ ہی توچہ پر نکھار آ سکتا ہے گرب وطی مہلاؤ کے لئے گرب وطی مہلاؤ کے لئے خضور بہت فائدہ مند ہوتا ہے ساتھ دیلیوری کے سمیں ہونے والی پریسانیوں کو دور کر سکتا ہے اس تن پان کرانے والی مہلاؤ کے لئے خضور کے روجانہ سیون سے ماں کے سریر میں دودھ کی ماترہ بڑھ سکتی ہے آنکھوں کے لئے خضور میں موجود ویٹائمن اے جو آنکھوں کے لئے بہت فائدہ ہوتا ہے خضور کے روجانہ سیون سے آنکھوں کی روسنی بڑھائی جا سکتی ہے بچوں کے لئے جن بچوں کو بار بار پشاب کرنے کی پریسانی ہوتی ہے اور بستر گیلہ کر دیتے ہیں انہیں روج خضور کھلانا چاہئیے پیساب کی پریسانی دور ہو سکتی ہے ڈائریا کے لئے ڈائریا ہونے پر خجور کے ساتھ شہد دینے سے فائدہ ہو سکتا ہے پیٹ کے کینسر کے لئے خجور کے روجانہ سیون سے پیٹ کا کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے اور خجور پیٹ کا کینسر ہونے سے بچاؤ کر سکتا ہے بالوں کے لئے خجور میں موجود ویٹائمین بی جو بالوں کو سوست بنائے رکھنے میں مددگار ہوتا ہے روج دو سے تین خجور کھا کر بالوں کا جھڑنا بے جان بال دو موہے بال جسی سمسیہ سے چھٹکارا پائے جا سکتا ہے سیکسویل اسٹیمنہ کے لئے خجور میں ویٹائمین اور منرلز کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے خجور کے روج سیون سے سیکسویل اسٹیمنہ بڑھایا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کا آر سکتا سے ادھک سیون نقصان پہنچ سکتا ہے دو سے پانچ خجور روج ہی سیون کریں شگر کے روگی خجور کا سیون نہ کریں کیونکہ یہ بلڈ سگر کو آپ کو خجور پانی اور دودھ میں بھگو کر کھانے کے فائدے بتاؤں گا دوستو اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سکرین پر آ رہی ویڈیو جرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کیلئے سرکل پر ٹچ یا کلک کریں ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا دھنی با موسیقی